موسیقی اور آنے والے سوے میں دیش کے پردھار منتری راہول گاندی ہوں گے اس موقع پر کانگریس کے کئی پردھکاریوں سے ہمارے سمواہ داتا نے بات کی انہوں نے بتایا کہ سپا بسپا کٹ بندن سے کانگریس پر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اور ہم پورے پردیس میں دنداری سے چناؤں ڈڑیں گے راہول گاندی دیش کے پردھار منتری بڑھیں گے جس سے بی جے پی سے کیونکہ بی جے پی سے پوری طریقے سے جنتہ نراش ہو چکی ہے صرف جھوٹ کے علاوہ بی جے پی نے جنتہ کو کچھ بھی نہیں دیا اے بین سمچار سے آن ریزو کی ریپورٹ ایک دو بار کے دیش کی مان چکی ہے کہ اگر اس دیش کے لوگتند کو دیش کو بچانا ہے تو صرف کانگریس ہی ایسا گھر ہے جو پورے دیش کا گھر ہے جہاں سے کوئی امید ہے جنتہ کو اور وہ امید کو دیکھتے ہوئے استانہ شاہی کے خلاف جنتہ کانگریس ساتھ ایک جھوٹ ہو رہی ہے یہ ہمیں خوشی ہے کہ لوگ جوائن کر رہے ہیں ان کا سواگت ہے اور جو لوگ میدان میں آگے جوائن کر رہے ہیں جو خاموش ہیں وہ کانگریس کی پردھی ہم سب کا سواگت کرتے ہیں سر گھڑ بندر کو کس طریقے سے لے رہے ہیں سپا بسپا کے کیا کانگریس کا لیکن ہے وہ سب کا اپنا لوگتانتریک ادھکار ہے جیسے جائے گھڑ بندر کریں مگر ہم اسی سٹوں کا چنال لڑنے جا رہے ہیں اور دیش کی دشا اور دشا دونوں کانگریس صحیح کرنے جا رہی ہے یہ آپ کی جو پہلی نام ہوں جو اس میں آپ دیکھیں گے کیا رجحان آ سکتا ہے دوہزار انیس کے لوگ سبچنا ہوں گے اور دیش جو ہے میں ایک بار پھر سے کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے اور ہم دنیا کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ دیکھیں کانگریس ایک ایسی ہے جس سے پورا دیش وشواس کرتا ہے وہ ہے کانگریس پارٹی جلال بنبی جی اور ہمارے اپنیس راجوکر جی کی سکرکشن میں آج منڈل وائز اور کئی سارے دنوں کی پروبان چل گے کئی جلوں گے آج سبھی ورش نیتاؤں کو لوگتیاچیاک کو جلال تھی شکو سب کو آہوک کیا گیا ہے اور پھر ہم دنیا 2009 کی تیاریم کانگریس ڈیوٹی اکہ ہوں گے پارٹی کارلے سے نکل کر کانگریز کے ورش نتا غلام نبی آزاد نے ندوہ کالج میں جا کر کے جنازے میں شرکت کیا اور وہاں نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں سے ملاقات کر پھر پارٹی کارلے کی طرف روانہ ہو گئے پارٹی کارلے کی طرف روانہ ہو گئے